سلام حفاظِ کرام اہمہِ اعظام اور دور اور نزدیک سے آ کر اپنے چین کو چھوڑ کر حسین کے لیے بیٹھی سننی آبا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک گوشے میں بیٹھ کر خلافِ توقع بڑی خاموشی سے پوری محبت سے سننے والی ہماری خواتینِ اسلام آج مجھے انتہائی مسررت محسوس ہو رہی ہے اس غمن دوہ مہینے میں بھی صرف اس بات کو لے کے کہ مجھے آج وہ ممبرِ حسینی عطا ہوا ہے جسے میرے بڑے وادد حضور امامِ حمام سبحان اللہ مجددِ مئتِ حاضرہ سبحان اللہ مؤیدِ ملتِ تاہرہ سبحان اللہ تاجدارِ اہلِ سنت شہصوارِ سمندِ فصاحت و بلاوت سبحان اللہ عالی حضرت عظیمُ البرکت حضور سرکار ابو الحمزہ سید محمد مدنین یاد شرفی الجیلانین سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عرصے تک جسے زینت بخشی سبحان اللہ اور اس حسینی ممبر سے حق و باطل کی لڑائی کا صحیح مارک درشن ہمیں دیا اور یہ سلسلہ خنوز جاری ہے سبحان اللہ اور انشاء اللہ تعالی صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سبحان اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ رات کافی ہو گئی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ بات بھی کافی ہو گئی ہے اور اب تو یوسف صاحب کے پڑھنے کے بعد تو نات کی کافی ہو گئی ہے اب سلیم بھائی جو جنہوں نے بالکل کئی رات جا کے ہوں گے اس پروگرام کی زینت بخشنے کے لیے ہمارے عارف بھائی اور ان کے ہم نوا ان کی خواہش ہے تو صرف چار پانچ شیر منقبت کے اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ سنتے کیسا ہیں لیکن میں نے کہا پہلی بار میں جلسہ حسینی سے آپ کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں تو یہ نہیں جانتا کہ آپ سنتے کیسا ہیں اور سن کے سمجھتے کیسا ہیں اور خاص کر سمجھ کے انہیں سمجھاتے کیسا ہیں اس لیے دو چار شیر گنگنا کے تھوڑا سا اندازہ لگاؤں گا اور وہی سے بھی رائیپور والے اتنا تو جانتے ہیں مجھے کہ میری عادت کیا ہے کہ جیسا آپ کے سننے کا دھنگ ہوگا انشاءاللہ بھائی سے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا اور میں ایسا چاہتا ہوں رائیپور والوں کی آج ایسا سنو ایسا سنو کہ انہیں بھی پتا چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناوں آئیے پوری وفاداری کے ساتھ مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور آج کل کا ماحول دیکھے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا حدیعہ پیش کرنے اور پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مطلع پر شیئر خدمت مرمائی کرام کی توجہ آپ تیار ہیں نا اب بالکل زندگی کے ساتھ دیکھئے گا کلام تو بڑا قدیم ہے لیکن کچھ تازے اشار بھی ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا تھا وہ پریشی بھی ہاتھ میں ہیں جیسا سنو گے ویسا ہی سنو توجہ چاہوں بیان کے بیان کے بیان کے سکھ کروں میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بس دبا رہا ہوں بیان کے سکھ کروں میں بھلا مقام میں حسین بیان کے بیان کے بیانے کیسے کروں میں بھلا مقام حسین بیانے کیسے کروں بیانے کیسے کروں میں بھلا مقام حسین سنا ہے خلد میں بھی ہوگا انتظام بھلا مقام بھلا مقام انتظام حسین خاص توجہ کے ساتھ پہلا شید نظر کر رہا ہوں اور وہ بھی ہم سب کے بڑے محبوب انبر رائپوری مرحوم کی زمین پر ارز کر رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ دیکھئے گا توجہ ہے نا آپ لوگ کی سنا ہے خل دن میں بھی ہو بڑا نازوخ خیال ہے توجہ چاہوں گا بیٹھا کے پوشت بیٹھا کے پوشت پہ سرکار نے نواسے کو بیٹھا کے پوشت پہ بیٹھا کے پوشت پہ سرکار نے نواسے کو زمانے بھر زمانے بھر سے کہا یہ ہے احترام میں ہوں سلحان اللہ بحبت 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 برد تکبیر نارایی سالا نارتا جنرانا نکرہ شهدہ کابلا شہزاد حضور خاصی مللہ برد تکبیر اور یہ شیف زبان و بیان کا لطف ہے اس میں سوال یہ ہے کہ جب حسین دین ہے یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا دینست حسین کتنے چچا بچپن سے لے کے پچپن تک سنتے آئے ہیں اور میری دعا ہے کہ پچپن سے لے کے مدفن تک سنتے رہی ہیں اور بھولے کے کئی سے کسی زاجہ نے کہا ہوتا تو بھول جاتے ہیں یہ تو بھارت کے خاجہ نے کہا دینست حسین 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 is the religion تو ظاہر ہے کہ جب حسین دین ہے تو دین کیا ہو وہ حسین ہے حسین دین ہے دین حسین ہے تو حسین کربالہ بچانے کیا گئے تھے خاص تو بچوں چاہوں گا دو بسرے میں دیکھئے گا کہ حسین دین حسین دین ہے اس واس حسین دین ہے اس واس ستے میں کہتا ہوں حسین دین کھو سمالے خود لگا میہوسیٰ حسین اللہ 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 شہدہِ کربلا شہدہِ تکبیر شہدہِ رسالہ آپ ذرا خیال کریں ان کے موں سے امام نہیں نکلتا کتابوں میں دیکھو حضرت حسین جنہیں یہ لوگ اور یزیدی ہاتھ میں چاپو خنجر تلوار تیر بھالہ سب لے کے آئے ہیں مگر زبان سے امام ہی کہہ رہا ہے عمر بن سعید آیا اور اتمامِ حجت ہو رہی اور کیا کہتا ہے ایو بھلے ای امام یعنی امامت سے اسے بھی اکار رہا ہے خاص توجہ چاہوں گا دیکھیں گے یہ ان کی شان یہ ان کی شان یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی شان یہ ان کی شان امامت نہیں تو پھر کیا ہے یزیدیوں نے کہا خود انہیں امام یہ ان سے نارے تکبیر 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 ہے پیار نارے تکبیر نارے ریسالہ شہزاد سنگا دور تاج الہمان فرشت چھوڑا فرشت چھوڑا تحریر رکھو میری آکر لکھا ہے پیاس سے پانی پر میں لینا میں حسین سنا ہے خود دن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاتھے مار گئی ہوئے انسانوں کئی سہلات کو نظر کر رہا ہوں دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے سب سبحان اللہ کریں ارے پہلے سنانے تو تو خیئے خیئے ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا کیا آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا خاص توجہوں کے ساتھ دیکھئے گا نا نا یہ ہے پوری زندگی کے ساتھ کی بولا کے کاسے پہ لکٹا پہنچ گئے کیا یہی تو سنیوں کی سمجھداری ہے میں نے ہانڈی میں پیاز رکھی آپ سمجھ گئے کیا پکڑے ہی لانا یہ جب مسکورا کے فیش ہوئے ہیں تو شہر دیکھئے گا بولا کے کاسے میں اپنے آنا کے ساغر کو بولا کے کاسے میں بولا کے کاسے میں اپنے آنا کے ساغر کو مٹا رہا مٹا رہا ہے آنا کی آنا ہلا میں ہوں مٹا رہا مٹا رہا ہے آنا کی آنا غلام حسین اور یہ شیر بھی تھی میری ماں بہنیں بھی شن گئی ہیں ان کے مزاد کا بھی ایک شیر ہونا چاہیئے توجہ چاہوں گا جب سب کچھ لڑ گیا شام غریبہ آ چکی یزید کے دربار میں سب پہنچے زینب نے خدبہ دیا اللہ جانے وہ خدبہ تھا یا ذرگ یداللہی تھی بس دو مشرے میں میں نے اسے دبانے کی کوشش کی جائے کہ لرز کے بولے یزیدی خطاب زینب توجہ چاہوں گا یہ بھی زبادنا بیان کر گئے فیس میں لرز کے بولے لرز کے بولے لرز کے بولے خطاب زینب پر کیا بولے کی کلامِ بنتِ علی ہے کی ہے کلامِ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنگا حضور تاج العلم نارِ تقبی کلام بہت لمبا ہے اور شام بہت چھوٹی ہے لیکن پھر بھی آپ کا تیور دیکھ رہا ہوں اور ایسا حسینی تیور رہا تو انشاءاللہ ایمان کا زیور ہی کھلی آئے گا یہ شیر بطور خاص ہے پوری زندگی کے ساتھ دیکھئے گا یہ ہم سب کا موقف ہے اگر کسی کو نہ سمجھ میں آوے تو گھبرائی نہیں میرا قیام ہے غفور منزل میں جلسے کے بعد فجر تک میں جاکتا رہا ہوں گا انشاءاللہ بلکل سو سمیتھ جواب ہوں گا ابھی سوال سننے اور سوال ہی میں جواب سننے پوری زندگی کے ساتھ تیار ہیں بلکل زندگی کے ساتھ کہ زمانہ ان کو علیہ سلام کیوں نہ کہیں قرآن پاک میں ہے سورہ یاسین شریف سلا سورہ صوفات میں سلام علیہ علیہ السلام سلامتی ہو مصطفیٰ کے خاندان پر خاص طور جو چاہوں گا کہ زمانہ ان کو زمانہ ان کو زمانہ ان کو علیہ السلام کیوں نہ کہیں درود پاک میں شامل مصطفیٰ 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 نانا کی دستار ہے سینے پہ بھائی حسن کی ڈھال ہے ہاتھ میں بابا کی ذنفتار ہے شانے پر ماں کی چادر کی بہار ہے رن کی طرح بڑھ رہے ہیں شہزادے گلگوں کوبہ ہیں راکبِ دوشِ مصطفیٰ ہیں اس مندر کی مندر کشی کیسے کروں بس دو مصرے میں نبھایا ہے نیام کہتے ہیں اس حصے کو جس میں تلوار رکھی جائے ٹھیک ہے نا پھر سنیے گا کہ انشاءاللہ مزا آئے گا یو شان قوتِ حیدر تھی نور کربل میں نبجوں کے ساتھ وہ شان قوتِ وہ شان قوتِ حیدر تھی نور کربل میں جو ظلفِ قارِ علی کو ملینِ آنے حسین تھی نور کربل میں تھی نور کربل میں ملینَ آنے حسین اب جی لگا کے درودِ پاک پڑھنے وَحْمَسِلِ عَلَى سَجِدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدِ وَعْلَى سَجِدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدِ وَعْلَى سَجِدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ ایک مرتبہ ذرا پورا مجمع بابا سے بدن درو دے پاکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم